اللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت الملتقین السلام والا خاتم الانبیاء والمرسلین معذر سامین و حاضرین آج کا دن جس حوالے سے بنایا جا رہا ہے پہلے سے میں مختصر اس پر بات کروں گا آج کا دن 27 اکتوبر کے حوالے سے بنایا جا رہا ہے 27 اکتوبر 1947 کا دن کشمیریوں کی زندگیوں میں سیاہ ترین دن ہے کہ اس دن بھارتی افواج نے سری نگر پر قبضہ کر کے پوری کشمیری قوم اور پورے جمعہ کشمیر کو اپنا مقبوضہ علاقہ بنا لیا اور اس دن سے لے کر آج تک کشمیری جہاں بھی ہیں پوری دنیا میں وہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر بناتے ہیں تاکہ کشمیریوں کو ان کا کھویا ہوا حق حقِ ازادی جو ہے وہ دوبارہ مل سکے ہندوستان خود یونائٹن نیشن میں گیا تھا اور اس نے وہاں پر یہ بات مانی تھی کہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق حقِ خود ارادیت دیا جائے گا ہمارا اس وقت سے لے کر آج تک یہ مطالبہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق حقِ خود ارادیت دیا جائے یہ ہماری کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے یہ ہماری پولیٹیکل آزادی کی جنگ ہے ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں تین نسلیں ہماری گزری ہیں جو لڑتے لڑتے ختم ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ قیمت تک بھی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ایک کشمیری بھی جہاں بھی باقی رہے گا وہ کشمیر کی آزادی کے لیے لڑے گا اور ستائیس اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائے گا ہم کہتے ہیں کہ شیم انڈیا شیم شیم ڈیموکریسی انڈیا شیم ہماری یوم سیت دائند کشمیری بھی جنگ کشمیری بھی جنگD 给نا jotے کے لڑی رہے گ … انجینینیںڈیا جاہم درہ کے لڑی شیم انجینین فرسی کشمیر عو Probe انجینیںڈیا جاہم درہ پاکدے کرپکے ہو rap پاکدے کر Breón پاکدہ کرپہ کرپے کرکçe رہے گا ہم کیا مانگیں یہ بچے مانگیں یہ بوڑے مانگیں کشمیلی مانگیں میرے مولا دے دے ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے ہی حق ہمارا ہی حق ہمارا ہم چھین کلیں گے ہم چھین کلیں گے we want we want we want we want we want kashmiris want